اللہ مصولیٰ علیہ وسلم معصوم دی امد و سلام تی واسطے سلوات بابا سلوات بیمارنی شفا باسطے بھی سلوات بابا سلوات اس مجلس دی قبولیت واجتے کہ دفعہ سلوات ساری ملکتہ سلوات عبادت سمجھ کے پڑھو بوش سمجھ کے نہ پڑھو اللہ حمد صلو اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واللہ کے بات للمتقین و جنت للممنین بناور للکافرین والمنافقین بے شمار السلام و سلام علیہ و من کن نبیع و عدم بوین المعوی والتین سلوات ساری پڑھو حجد دھکلاوین و جمزل مشرکوین والمگرب آوین جدنہ حسین والحسین و برکاو حسین و جمزل مشرکوین حسین و جمزل مشرکوین حسین و جمزل مشرکوین دعا ہے خالق و مالک تمام من اندہ اس مجلس پاک چٹورایا منظور و مقبول فرمائے وانیان دی صفے ماتم اچھائی خرچ اخرجات معصوم اپنے دربارچ منظور و مقبول فرمائے حسین و جائیں و سین و بیڑے و سین و مقام و سین جتے زہرات بچڑے دا ذکر ہوندے آمین و آلہ اور اکھیاں کسے اور غمیچ نہ رومین جڑیاں مظلوم دے غمیچ بستیاں دا من وقت چتنی غصت نہ دل تہا اچاند باتا اس مہینے دے متعلق عرض کرا دا من وقت چتنی غصت نہیں انشاءاللہ صویرے بشرت زندگی وقت ہو جاتا صرف ایک کتہ جناب دی نظر کر دا تاکہ فضائل اچھے سا ہو جائے ایک شیر پڑھ کے ایک جملے مسائب دیدہ حکم بانی آنا لپاس ہوں بھی تو کوئی ایک دو چٹن بھی آئیں پھر وہ عرض کرنا مانوس ہوں اتنا تیری کربل کی زمیں سے حضر دان بیٹھے ہو میند پر اس لوگ بیٹھے ہو بادشاہ دینگری دینال کتنک پیارے مانوس ہوں اتنا تیری کربل کی زمیں سے مانوس ہوں اتنا تیری کربل کی زمیں سے وزن کر سکتا ہوں لیڑی ہلی نہیں ہوں ہلی نہیں میں جاتا ہوں بسم اللہ خردہ سابولانا سابول حیدر بسم اللہ خردہ جوانی آمانا بسم اللہ اچھا اے مومن نوجوان آدھے پہن پھر پڑھے اسے کتن پھر پڑھ دا ایک منٹ دیتا مہی دے باگ ایک مہی تہید آدھے میں خواب دیتا نبیان دے سردارے ایک ریت دے ٹبے تے کلوتے آدم ایوانی کے سلام کیتا میری دیت پہی اس ٹبے دے تلے ایک رنگ دے اٹھان دے کتارے ایک رنگ دے اٹھان ایک رنگ دے انہاں تے بکسے لگ دے ہوئے ایک رنگ دے لوگن جڑے انہاں اٹھانو لائکے سرجے پاسے جا رہے اسے رنگ دے اٹھ سرجے پاسے و خبے پاسے جا رہے اذا میں نبیان دے سردار دی قدم بوسی کر کے فرمایا آقا اے اٹھ کھیں اے بکسہ اچ کیا ہے سرجے قبے جا رہے ہیں من سمجھ نہیں آئے نبیان دے سردار فرمایا جڑے سجلے قبے جا رہے ہیں انہچ بھی میتیں میں جملہ ہی کوئی آخنا فضائل دا بس وقت بسم اللہ کرنے چاہتا جڑے سجیوں خبے جارہے ہیں انہ چھ بھی میت جڑے خبے سجی جارہے ہیں انہ چھ بھی میت آقا سمجھ نہیں آئی انہ چھ بھی میت انہ چھ بھی میت ایک ہی دے جارہے ہیں وہ ہی دے جارہے ہیں فرمایا ہے ملک یا ملائکہ انہ دی جوٹی ہے جڑے میرے پتر حسین دی نگری چھ ساڑے نہیں مننن والے مردے ہیں تیری مردی ہے جو تیری زبان نہیں خید دی پہ تیر اپنا مقدر ہے تیر اپنا نسل بھائی بسم اللہ کرنے دیکھو کوئی مرشد علی دا نام چاہوے نا تا پھر اتفاق نا نعرہ ماریا کرو میں اپنے عقید دا بندہ اتراز کرنے تو بندے کردے پہن میں اپنے عقید دا بندہ مرشد علی دا دشمن باپ بھی ہے اس باپ تے بھی لانت ہے میں اپنے عقید دا بندہ مرشد علی دا نام نہیں نی بنی آئی پیشہ بات بغیر نہیں نی بنی آئی یا علی جوانی آمانے چاہ جوانی آمانے چاہ ہزار دی عمرہ ہوئے جوانی آمانے چاہ بسم اللہ توڑی بھی زندگی توڑی نالی بہارا جیڑے ساڑے منن والے اس با سے مردے انہا دی دیوٹری ہے انہاں ادھروں کر دیں ادھر لے جائے ساڑے منن والے انہاں ادھروں کر دیں میرے پتر دی نگریچ مانوس ہوئی اتنا تیری کربل کی زمی سے بہجہ جوانی آمانے اللہ زندگی دے مانوس ہوئی اتنا تیری کربل کی زمی سے میں دفن کہیں بھی ہوں اٹھوں گا وہیں سے کرنل صاحب ہے توڑی نظر ایک شیر کرنا چاہنا اور راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے جتھے بیٹھائیں آخری شیر پہ پڑھ دا راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے اور میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربل آ جاتے ہو آئے 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 آئ ہمیں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے اور میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہیں اللہ تو ارزنگی کرے پروگرام تو کچھ ہو رہی ہے لیکن اے دو تن بھائیاں دے اور بانیاں دا بھی حکم ہے بس وہ مضمون جناب دے نظر کردہ بڑے پرانے جیاز آدھار بیٹھے عشام بن عبد الملک بن مروان دا زمانہ قطن اللہ حکم سارے اسلام تیتے بے شمارا جو سوئے لے سرکار امام محمد باکر علیہ السلام دیں اللہ حکم صلی اللہ عمرہ پجاہ اکوین جا سال آئی اپنی میند آ دیا بڑے پرانے جیاز آدھار بیٹھے اللہ ممبر تکھل ہوتا روزے دار امام دے منن والا اور روزے دے ویچ حقیقت ہے میں نے حکم ملیا اس جملے دا میں نے اپنے عقیدے دا دا کے را ہجاک ونجا سال امام دی مرہ اس نے پروگرام بنایا حاج تے بن جان دا لوگ باؤن سارے وزیر میں شیر لوگ کٹھے کی تے میڈے رہ لے آؤ آئیتے بن جائے اس نے قبلہ ایک شائر رکھیا ہویا جڑا اندھی شان ویچ شیر آدھا اے دو چار منٹ اندھی تم ہی زینی جاڑے سے پھر ایک جملے تالو تفاصل اس کا کیا جو اس نے بنا اللہ علیہ جمع غفیروں بنے لوگ اندھا باؤن راشوں بنے موقع بنیا تے وہ میری شان چھے رکھ سے تاکہ لوگ اندھا میری شان ویچ تیار کی تی پہنچ گئے اندھا شرکار امام محمد باکر اور امام جعفر اصحادق علیہ السلام دوہیں پیوت پتر بھی ہائیتے آگئے تواف کر دے ہویا جیرے لے اس پتھر دے قریب پہنچے جسے مطلق حکم ہے کہ چمس ہوتے حاجہوں سے حاجہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حجرِ سوٹ دا حکم ہے جو اس پتھر نو چمو اور اگر راش بہت زیادہ تشاجی چمندہ نہ بندے نو پہنچ نہ سکے پھر حکم ہے سرجہ ہاتھ دی ہتھیلی اس پتھر دے پاسے کرو پھر اس ہتھیلی نو چمو ایک کبلہ کئی مرتبہ گے ودیا گو بادشاہ لیکن اس پتھر نو چمنا سکے راشیت نہ ایک کوشش پہ کریں دا یہاں سرکارِ امامِ محمدِ باکر اور امامِ جعفر اور صادق علیہ السلام اللہ ہم سلے بڑے پرانے جہزادہ اللہ تو اڑی زندگی کرے اس مقام تے پہنچ گئے جتنے بھی شریف اس ویلے موجود ہیں انہوں دی نگاہ پہ ہر شریف دے قدم روک گئے اور پیو پتھرانوں رستہ دیتے ہیں جملہ میں آکھیں لگاں اور میں نے غالباً پنج سال پورے ہو گئے اس سیال کو اٹھ پڑ دیا تو اڑی محبت پیار ہے میں ویسے تو اڑیان جتنیاں جا بھی نہیں ازادار دا بہت مقام ہے ماتمی دا بہت مقام ہے نہ میں زاکران نہ میں زاکران دیا جتنیاں جاں کتے تو اڑیان جتنیاں چنام آگیا میری بخشہ دا بہانہ بڑھ جا سی میں اپنے عقیدے دا بندا جملہ لی بھی کارکھیں لگایا ہر دے قدم رکھیں پیوتے پتران راہ ملے جڑا پیوتے پتران راستہ ملے اس دید پہ اس حسنہ لٹھا میں بادشاہ میں راہ کوئی نہیں پیڑے دا یہ پیوتے پتران ہر کسے دے قدم رکھ گئے ہر کسے راستہ لٹھتا ہے اس شائر نو کولو کھولو تے پوچھ دے یہ کہوں گے جاننا ہے تعرف کروا سکتا ہے اس حقیاء جاننا اس حقیاء یہ بھی کوئی بندہ ہے وہ کوئی بندہ ہے جڑائنہ نو نہیں جاندہ تیری مردی ہے جو چوبکار کے بیٹھے رہے ہیں جا سرپا سے خیار رکھے چا وہ تو انسان نہیں اللہ توڑی دیندگی کرے چا وہ بھی کوئی انسان ہے جوانی امانے وہ بھی کوئی انسان ہے جڑائنہ نو نہیں جاندہ جڑائنہ نو نہیں جاندہ اچھا پاولین کہ w موسیقی